سوال لمبر ایک چائے پینے کے بعد پیٹ میں گیس کیوں بننے لگتی ہے سوال لمبر دو خانہ خانے کے بعد ترن چائے پینے سے کیا ہوتا ہے سوال لمبر تین چائے کے ساتھ نمکین خانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے سوال لمبر چاہ چائے پینے کے بعد پانی پینے سے کیا سمسیا ہوتی ہے سوال لمبر پانچ چائے اور سکٹ ایک ساتھ پینے سے کیا ہوتا ہے سوال لمبر چاہ چائے پیتے سمیں کیا سابدھانی برتنے چاہیے سوال نمبر ایک چائے پینے کے بعد پیٹ میں گیس کیوں بننے لگتی ہے دراصل چائے پینے کے بعد پیٹ میں گیس بننے کے کئی قرآن ہوتا ہے جیسے نمبر ایک چائے میں ٹینین ہوتا ہے جو ایک پرگار کا انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے ویسے تو ٹینین سواستے کے لیے فائدہ بند ہوتا ہے لیکن جب ٹینین نامک انٹی اوکسیڈنٹ کو ادھک ماترہ میں لیا جاتا ہے تو اس سے ایسے ڈیفلیکٹ اور گیس بن سکتی ہے جب چائے پینے کی وجہ سے گیس لمبے سمیت تک بنی رہتی ہے تو اس سے پیٹ میں سوجن آ سکتی ہے اس لیے جن لوگوں کو آتوں سے جڑی سمسیہ ہے انہیں چائے کا سیون کم ماترہ میں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر پیٹ کا سنگمن ہے تو چائے پینہ پوری طرح سے بند کر دے اس سے آپ گیس ایسیڈٹی اور سوجن سے بچ سکتے ہیں یعنی چائے پینے کے بعد ٹینین کے کارن گیس بن سکتی ہے نمبر دو چائے میں سب سے ادھک ماترہ میں کیفین پایا جاتا ہے چائے میں موجود کیفین چائے پینے کے بعد گیس اور ایسیڈٹی کا کارن بن سکتا ہے اسی کے ساتھ چائے ایسیڈ ریفلیٹ کے لکشنوں کو بھی بڑھا سکتا ہے کچھ معاملوں میں چائے گیس کے ساتھ سوجن کے لکشن بھی پیدا کر سکتا ہے اس لیے جو لوگ کیفین کے پرتی سمبیننسیل ہوتا ہے انہیں چائے پینے کے بعد گیس اور پیٹ فولنا محسوس ہو سکتا ہے نمبر تین کئی بات چائے میں ملا ہوا دودھ پیٹ کی سمسیہوں کا کارن بن سکتا ہے کچھ لوگ لیکٹوس ایسیڈ ہوتا ہے ایسے میں جب کوئی بیکتی دودھ والی چائے پیتا ہے تو اسے پیٹ میں گیس بن سکتی ہے لیکٹوس ایسیڈ ہوتاں والے لوگوں کو ملک شوگر کو پچا نہیں پاتے ایسے میں دودھ پینے سے انہیں پیٹ میں سوجن فولا ہوا پیٹ اور گیس کی سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر چار آٹیفیشل شوگر جیسے سوویٹول اور مینوٹول بھی گیس کا کارن بن سکتی ہے ایسے میں آٹیفیشل شوگر سے جائے پینے کے بعد گیس بن سکتی ہے اس شوگر کو پچانا مشکل ہوتا ہے جو گیسی نرما کو ٹگر کر سکتا ہے وہیں آٹیفیشل شوگر ایسیڈی اور سوجن بھی پیدا کر سکتا ہے سوال نمبر دو خانہ خانے کے ترنت بعد چائے پینے سے کیا ہوتا ہے جیسے نمبر ایک بلٹ پریسر بڑھنے کے سمسیہ کئی لوگ کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کے عادی ہوتا ہے لیکن ان کی یہ عادت ہائی بی پی یعنی ہائی بلٹ پریسر کا کارن بن سکتی ہے چائے میں کیفین ہوتا ہے ایسے میں کھانے کے بعد اس کا سیون کرنے سے بلٹ پریسر بڑھنے کی سمبھامنا رہتی ہے اگر آپ پہلے سے ہی ہائی فٹینسے یا ہائی بلٹ پریسر کے روگی ہے تو کھانے کے بعد چائے بلکل بھی نہیں پیئے اس سے آپ کا بلٹ پریسر کنٹول میں رہے گا نمبر دو ہردے کے لیے خطرناک کھانا کھانے کے ترنت بعد چائے پینے کی عادت آپ کے ہردے یا دل کو بیمار بنا سکتی ہے روجوانہ دفیر اور رات کے کھانے کے بعد چائے پینے سے دل سے سمبندیت کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہے ساتھ ہی ایسا کرنے سے دل کی دھڑکنے بھی تیج ہو جاتی ہے اچھے جیون کے لیے دل کا سوست ہونا بہت جروری ہوتا ہے یہ ہمارے شریع کا ایک اہم انگ ہوتا ہے چائے یا کوفی دل کے لیے نقصان دے ہوتی ہے نمبر تین پانچتند کے لیے نقصان دے کھانا کھانے کے ترنت بعد چائے پینے سے پانچتند یا پیٹ سے جڑے روگ بھی ہو سکتے ہیں چائے کے پتوں میں ایسریٹگوں ہوتے ہیں اس لئے کھانا کھانے کے بعد چائے پینے سے شریع میں ایسیٹ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور کھانا اچھے سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے اپنے پانچتند کو مجبوط اور درست رکھنے کے لیے آپ چائے کا سیون بند کر دیں نمبر چار پوسٹ تطو کی کمی کھانے کے بعد چائے پینے سے آپ کو سبھی جروری پوسٹ تطو بھی نہیں مل پاتا ہے چائے کی پتیوں میں ایسریٹگوں ہوتا ہے کھانے کے ترنت بعد اسے پینے سے شریع کو پریاب ماترہ میں پروٹین نہیں مل پاتا ہے اتنا ہی نہیں یہ ہے پانچتند یا دائجسٹیل سسٹم کو پربابت کر کے جروری پوسٹ تطو بھی شریع کو دینے میں شکشم نہیں ہوتا ہے اس سے شریع کھانے کو اچھے سے پچا نہیں پاتا ہے نمبر پانچتند میں آئرن کی کمی کھانے کے بعد چائے پینے سے شریع میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے چائے پینے سے شریع پروٹین اور جروری پوسٹ تطو کو افشوشت نہیں کر پاتا ہے جس سے آئرن یا خون کی کمی ہونے لگتی ہے چائے میں خونرلی کی یوگی پایا جاتا ہے یا آئرن کو افشوشت کرنے میں بادہ ڈالتا ہے روزانہ کھانے کے بعد چائے پینے سے آئرن کی کمی ہوتی ہے جس سے انیمیا کے سمسیہ پیدا ہو سکتی ہے سوال نمبر تین چائے پینے کے بعد پانی پینے سے کیا سمسیہ ہوتی ہے دراصل چائے پینے کے بعد پانی پینے اچھی عادت نہیں ہے چائے گرم ہوتی ہے پانی تھنڈا ہوتا ہے جو لوگ چائے پینے کے بعد تھنڈا پانی پی لیتا ہے انہیں داتوں میں دکت ہونے لگتی ہے گرم چائے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے موہ کے تاپان میں اچانک بدلہ ہوتا ہے جو داتوں کی نسو کی دکت کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں چائے کے ترنت بعد جارہ تھنڈا پانی پینے سے الصل بھی ہو جاتا ہے دراصل چائے پینے کے بعد اگر آپ ترنت پانی پی لیتا ہے آپ کی ناک سے خون آنے کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے یہ ہے پریشانی کئی لوگوں کو جہلنی پڑتی ہے اس کے علاوہ گرم چائے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے خاصی جکھام جیسی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی سمجھے میں تھنڈا اور گرم تاثیر ہم کھا رہے ہوتا ہے تو وہیں گلہ بھی بیٹھ جاتا ہے کئی بات چائے کے بعد پانی پینے سے ایسیڈی کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو وہی پیٹ کی انے سمسیہ بڑھ جاتی ہے سوال نمبر چار چائے اور سکھٹ ایک ساتھ پینے سے کیا ہوتا ہے دس اکسر چائے کی ٹپری پر یواغ کو ایک ہاتھ میں چائے تو دوسرے ہاتھ میں سکھٹ پیتے ہوئے دیکھا گیا ہے ان دونوں ہی پداتوں کا سیون ہردے کے لیے بہت خطرناک ہے سکھٹ کا سیون کرنے والوں میں ہارٹ اٹیک کی اشنگ کا سماننے دیکھتی سے دو سے تین گناہ زیادہ ہوتی ہے سکھٹ میں ملنے والا نیکوٹین تطوہ ہردے کو بلر سپلائی کرنے والی دھمنیوں میں سنکوچن پیدا کرتا ہے جس کاران ہردے کو شد رکھت کی اپوٹی نہیں ہو پاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کی اشنگ کا بڑھ جاتی ہے ایک سگرٹ میں لگ بلگ 6 سے 12 میلی گرام نیکوٹین ہوتا ہے نیکوٹین دھمنیوں میں پہلے سے جمع اس تین دھککے کو توڑنے کا کام کرتا ہے پوٹے ہوئے دھککے کے کاران ہارٹ کی رکھت شراؤں میں پوری طرح ابدال پیدا ہو جاتا ہے جو کی میجر ہارٹ اٹیک کا کاران بنتا ہے سوال نمبر پاچ چائے کے ساتھ نمکین کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے درستک کئی سارے لوگ چائے پینے کے ساتھ نمکین کھانا پسند کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ چائے کے ساتھ نمکین کھانا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ نمکین میں میوے ہوتے ہیں وہ چائے کے ساتھ میوے کا سیون کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے چائے کے ساتھ میوہ والی نمکین کھانے سے ایزیٹی کے سمسیہ ہو جاتی ہے کئی نمکینوں کا ٹیسٹ کھٹا میٹھا ہوتا ہے جسے چائے کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے چائے کے ساتھ کھٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے انڈائزیشن اور پیٹ میں گیس بن سکتی ہے دودھ والی چائے کے ساتھ نمکین نہیں کھانی چاہیے چائے میں دودھ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ نمکین کھانے سے ہیلتھ کو نقصان پہستا ہے نمکین میں ریفائن کرو ہوتا ہے جسے پچانے میں کافی سمجھ لگتا ہے اگر آپ چائے کے ساتھ نمکین کھاتا ہے تو پیٹ میں مرور ہو سکتی ہے بیسن والی نمکین بیسن سیو یا مٹھری چائے کے ساتھ کھانے سے آپ کو پیٹ میں دد ہو سکتا ہے چائے کے ساتھ نمکین آپ کے پاچھتند کو خراب کر سکتی ہے چائے کے ساتھ حلدی والی نمکین کا سیون کننے سے بچے جو پاچھتند کے خراب کر سکتے ہیں سوال نمبر 6 ادرک والی چائے پینے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں دراصل اگر آپ روزانہ ادرک والی چائے کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ہائپر ٹینسنگ کی سمسیہ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ادرک میں پائے جانے والے گنگ بلٹ پریسر کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک والی چائے آپ کے بلٹ فلو کے جریعے بھی فائدہ بند ہو سکتی ہے ادرک میں کرومیا، میگنیشیم اور جنگ بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو بلٹ فلو کو امپروب کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بڑے ہوئے وجن سے پریشان ہیں تو روزانہ ادرک کا سیون کریں ادرک میں پائے جانے والے گنگ بھوک کو کنٹرول کرنے اور فیٹ کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں مانسون کے موسم میں کچھ بھی الٹا سیدھا یا ادھک تیل مسالہ والی چیزیں کھانے سے پاچنگ کی سمسیہ ہو سکتے ہیں ادرک والی چائے کے سیون سے پاچنگ کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ چائے پیتے سمیں کیا ساتھ دھانیاں بڑھتنے چاہیے چائے کو کبھی بھی خالی پیت نہیں پینا چاہیے اس سے گیس کی سمسیہ بڑھ سکتے ہیں اور پیٹ میں جلن محسوس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چائے کے ساتھ کھانا کھانے کے ترانت بعد بھی چائے پینے سے بچنا چاہیے کئی لوگ ناستے کے ساتھ چائے پیتے ہیں لیکن آپ کو کھانے کے ساتھ چائے پینے سے بچنا چاہیے اگر کھانے کے ساتھ چائے پیا جاتا ہے تو اس سے شریف بھوجن کے افشوشن یا اوشک پوسط تتو کو افشوشیت نہیں کر پاتا ہے موسیقی